اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے حکم سے اللہ کے خضل سے میں بھی ٹھیک ہوں میں اس وقت خان جہان بہد الزفر جنگ کوکل داس کے مقبر میں ہوں آئیں اس کی سیر کرتے ہیں اور اس کی تاریخ کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں خان جہان بہد الزفر جنگ کوکل داس سولہ سو اکانوے سے نیکے سولہ سو ترانوے تک اورنگ زیب عالمگیر کے دور میں یہاں کے گورنر ہے سولہ سو ترانوے کے وسط میں اورنگ زیب عالمگیر نے ان کو ان کے عودے سے برخواست کر دیا عودے سے برخواست ہونے کے چار سال بعد سولہ سو ستانوے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کو یہاں پہ دفن کیا گیا اپنی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں چند مورخین ہسٹورینز کی رائے کے مطابق یہاں پہ کوئی اور مدفن ہے اکثریت میں مورخین ہسٹورینز اس بات کو رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پہ خان جہان بہادو زفرزنگ کو کلتاش بھی دفن ہے سکھوں کے دور میں راجہ رنجیر سنگھ نے ان کی قبر کو مسمار کر دیا ایٹین فورٹین نائن میں جب سکھوں کی حکومت ختم ہوئی اور لہور کنٹورنمنٹ لہور چھونی کو تیار کیا گیا رینوویٹ کیا گیا یا تعمیر کیا گیا تو اس وقت بریٹش دور کے چند آفیسرز نے اس مقبرے کو ڈانسنگ ہاؤس میں کنورٹ کر موسیقی 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 اورنگ دیب آلمگیر کے آخری دور میں جو مقبرے تعمیر ہوئے ان میں یہ مقبرہ بھی شامل ہے یہ مقبرہ جو بچہ سٹاپ کے قریب محلہ گنج میں واقعہ ہے موسیقی 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 موسیقی